السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے عافیت سے ہوں گے آج جو میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت ہی اہم ویڈیو ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کا جو نیا ٹرینڈ ہے وہ علماء کو گالی دینا جس کو دیکھیں آپ علماء کو گالی دیتے ہوئے دیکھیں گے جس نئے انسان کو دیکھیں گے وہ علماء کے اوپر پیچڑ اچھالتا ہوا آپ کو مل جائے گا ہر دو قدم کے بعد ہر چار گلی کے بعد ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں علماء کو کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بدنام کرنے کا اور یہ جو کام مین ہیں وہ ان لوگوں کا ہے جو خداعالم نہیں ہیں اور مذہبی چینل کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر ہر مسلمان کے دل کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں علماء کے خلاف بارہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ عالم نہیں ہیں اگر آپ مذہبی چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ حرام اور حلال کے مسئلوں میں نہ پڑھیں مگر وہ مانتے نہیں ہیں بعض نہیں آتے ہیں اس کے باوجود حرام اور حلال کے مسئلوں کے اندر پڑھتے ہیں اور پھر اگر علماء ان کو تنبی کرتے ہیں اور ان سے اس چیز کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس بات سے رجوع کریں تو وہ الٹا علماء کو زلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ نفرت پھیلا رکھی ہے دنیا کے اندر پورے معاشرے کے اندر یہ خرابی آگئی ہے کہ وہ علامہ کو گانیاں دیتا ہے لیکن نبی کی حدیث ہے کہ علامہ نبیوں کے وارث ہیں مگر اس بات کو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے جس کا جو من کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور حرام اور حلال کے مسئلوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اقی مسائل کو بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے جو اٹھے جہاں سے اٹھے وہ مسئلہ اور فتوہ دینا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ